ہلو فرنڈز کوشن نمبر نیکسٹ ٹیشتہ کنورجنس آبدا سریز ایکس پلس ایکس کی پاور ون پلس ون اپون ٹو پلس ایکس کی پاور ون پلس ون اپون ٹو پلس ون اپون ٹری پلس ایکس کی پاور ون پلس ایک بٹے دو ایک بٹے تین ایک بٹے چار یعنی پہلے شٹیپ کے اندر ایکس ہیں دوسرے والے شٹیپ کے اندر جو پہلے والے شٹیپ کی پاور ہے اس میں پلس ایک بٹے دو ہو رہا ہے تیسرے والے اسٹیپ کے اندر جو پہلے والے اسٹیپ کی پاور ہے اس میں پلس ایک بٹے تین ہو رہا ہے چوتھے والے اسٹیپ کے اندر جو تین اسٹیپ ہیں جو تھرڈ اسٹیپ کی جو پاور ہے اس میں پلس ایک بٹے چار ہو رہا ہے تو جاہر سی بات ہے جو این وائسٹیپ ہوگا اس کے اندر جو ہے one power one upon n اسی طریقے سے ایڈ ہو جائے گی تو میں اگر un calculate کرتا ہوں UN is equal to جو ہوگا بیٹا وہ ہوگا X کی پاور 1 پلس 1 بٹے 2 پلس 1 بٹے 3 1 بٹے 4 پلس 1 بٹے 5 end zone پلس 1 بٹے N N way step کے اندر تو یہ ہوا جب N پلس 1 way step نکالوں گا یعنی اس سے اگلا step نکالوں گا تو یہ پاور تو رہنی ہے ایک پاور اور ایڈ ہو جائے گی جب میں اس سے اگلے والا step نکال رہا ہوں یعنی UN پلس 1 اوکے اس سے اگلے والا step نکال رہا ہوں تو ریجلٹ آئے گا بیٹا X کی پاور 1 پلس 1 بٹے 2 1 بٹے 3 پلس 1 بٹے 4 1 بٹے 5 پلس 1 بٹے N اوکے میں نکال رہا ہوں N پلس 1 یعنی N way step سے اگلا step پلس کیتنا ہوگا 1 اپون N پلس کے 1 ہو جائے گا کلیر آنا اب ناؤ UN بٹے UN پلس 1 کی ویلو نکال ناؤ UN بٹے UN پلس کے 1 is equal to X کی پاور 1 پلس 1 بٹے 2 1 بٹے 3 1 بٹے 4 پلس کتنا 1 بٹے N بٹے X کی پاور کتنا 1 پلس 1 بٹے 2 پلس 1 بٹے 3 پلس 1 بٹے 4 پلس 1 بٹے N انٹو X کی پاور 1 بٹے 1 پلس کے N لکھ سکتا گیا جو X کی پاور N پلس 1 ہے کیوں آپ جانتے ہو کہ اگر X انٹو X سکوار کرتا ہوں تو پاور کیا ہوتی ہے ہمیشہ add ہوتے ہوئے چلتی ہے 2 پلس کے 1 is equal to X کی پاور 3 مطلب یہ ہے کہ اگر گونا میں ہے تو یہ پاور پلس میں جاتی ہے اور اگر پلس میں ہے تو اس کو گونا میں لکھا جا سکتا ہے یہ پلس میں تھا میں اس کو گونا میں ڈال دیا اب دیکھو بٹے ایکس کی اتنی پاور سے تو یہ پاور کنچل یہا تک ساری کنچل ہو چکی یعنی میرے پاس یو این جو نکلا یو این بٹے یو این پلس 1 کی جو ویلو نکلی وہ کتنی نکلی ایک بٹے پورا شٹیپ کنچل ہو رہا ہے بٹے ایکس کی پاور ون اپون این پلس کی ون نکلی میں نے اس کی اوپر لگا ہے لیمیٹ انٹینٹنگو انفینیٹی یو این بٹے یو این پلس 1 کا کیس یعنی ریسو ٹیسٹ لگایا برابر ادھر کتنا نکلای بٹا لیمیٹ انٹینٹنگو انفینیٹی ون اپون ایکس کی پاور ون اپون n پلس کے 1 کتنا نکل گیا بھائی یہ نکلا 1 اپن x کی پاور 1 اپن انفائنائٹ کتنا نکل گیا 1 اپن x کی پاور انفائنائٹ 1 اپن انفائنائٹی کتنا ہوتا ہے 0 x کی پاور 0 x کی پاور 0 کی value کتنی ہوتی ہے 1 کتنا finally نکلا 1 نکل گیا یعنی آپ کے پاس نکل کر کے un وڈے un پلس 1 کی value کتنی نکل گی 1 نکل گی نا دیکھو نا آپ دھیان سے clear test کیا ہوتا ہے بھائی کہ اگر limit attending to infinity un وڈے un پلس کے 1 کی value greater than 1 ہے تو convergent ہوتا ہے اور اگر یہی value un وڈے un پلس 1 کی value less than 1 ہوتی ہے تو divergent ہوتا ہے اور اگر un وڈے un پلس 1 کی value کتنی ہوتی ہے برابر 1 ہوتی ہے تو fail تو جائر سی بات ہے un وڈے un پلس 1 کی value کتنی نکل گی 1 نکل گی آپ کیا گھو گے test fail کونسا test fail dlmber traceo test test fail clear now now آگی کی طرف چلتے ہیں پہلے un وڈے un پلس 1 کی value دیکھتا ہوں now value of un un plus 1 is equal to کتنا ہے برٹا un وڈے un پلس 1 کی value ہے 1 upon x کی پاور 1 upon n پلس کے 1 یہی ہے نا میں کہہ رہا ہوں apply log test اب یہ log test کیا ہوتا ہے جرہا اس کو بھی سونو log test جو ہوتا ہے برٹا وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر بھائی لیمیٹ n tending to infinity n log un وڈے un پلس کے 1 اگر اگر لیمیٹ n tending to infinity n log un وڈے un plus 1 کی value greater than 1 ہے تو series convergent ہوتی ہے اور n log un وڈے un plus 1 کی value less than 1 ہوتا ہے تو series کیا ہوتی ہے divergent ہوتی ہے اگر n log un وڈے un plus 1 کی value کتنی ہوتی ہے 1 ہوتی ہے تو test کیا ہوتا ہے fail ہوتا ہے اب یہاں سے value نکالو کتنا نکل گیا بھائی برابر لیمیٹ n tending to infinity تو یہ آئے گا n log کتنا ہے بھائی n log 1 upon x کی power 1 upon n plus k1 یہی ہے نا کلیر ہے نا دھیان سے دیکھنا ہے بٹا اس کو کیا لکھوں گا میں ادھر تو چلا ہے ڈا لیمیٹ ادھر تو چانیل نو کم اس کو یہneath لکھ سکتا گیا بھائی n into log 1 upon x کی پاور 1 upon n پلس کے 1 کیوں 1 کی پاور جو ہے نا اگر 1 upon n پلس 1 ڈالتے ہو تو اس کا ریجلٹ بھی 1 ہی ہوتا ہے کلیر ہے نا نا پرابلم جب اس کے اندر جو ہے میں کنچپ لگاؤں گا log پروپرٹی لگاؤں گا میرے پاس ہوتا ہے log m کی پاور n برابر ہوتا ہے n log m جب اس کنچپ کا یوز کروں گا تو ادھر نکل کر کے آئے گا limit n tending to infinity n log un بٹے un پلس کے 1 برابر limit n tending to infinity n into 1 upon n پلس کے 1 log 1 upon x نہیں ہوگا کیا تو ادھر آ جائے گا بیٹا limit n tending to infinity n log un بٹے un plus k1 is equal to limit n tending to infinity یہ کتنا نکلے گا n بٹے n plus 1 ہو جائے گا log کتنا ہوگا 1 upon x نہیں ہوگا کیا اوکے اوکے اب یہاں سے آگے چلتے ہیں ادھر تو چلی رہا ہے بھائی limit n tending to infinity n log un بٹے un plus k1 برابر limit n tending to infinity n بٹے n کومل لے لیا 1 plus k1 upon n log 1 upon x یہ تو cancel out n tending to infinity پہ کتنا نکل گیا 0 نکل گیا بچا کیتنا log 1 upon x ہی تو بچا دیکھو آپ کے سامنے یہ تو 0 ہو چکا 1 upon x بچا آگے جلتے ہیں ٹیسٹ لگاتا ہوں ٹیسٹ میرا تھا بٹا پہلے ویلو دیکھتا ہوں اس کی کتنی ہے یہ میرے پاس نکل کر آیا لیمیٹ n tending to infinity and log un بٹے un پلس 1 کی value نکلی log 1 upon x اب دیکھو ٹیسٹ کیا تھا ٹیسٹ تھا میرا یہ والا یہاں سے دیکھو آپ اگر یہ والی value greater than 1 ہے یعنی اس کی یہ والی value greater than 1 ہے اوکے so by log test اگر log 1 upon x greater than 1 ہے یہ ادھر جانے کے بعد کس میں convert ہو جائے گا e میں convert ہو جائے گا اس کا مطلب نکلا اگر 1 upon x greater than e کی power 1 یعنی اس کا مطلب نکلا اگر 1 upon x greater than e ہے تو کیا ہوگا convert ہوگا نا دیکھو نا بھائی لوگ ادھر جانے کے بعد e میں convert ہوتا ہے تو یہاں سے کیا نکل کر کیا بھٹا ادھر لکھ رہا ہوں یہاں سے میرے پاس نکلا اگر 1 upon x greater than e ہے اگر 1 upon e greater than x ہے تو کیا ہوگا convergent ہو جائے گا سمجھنے کی کوشش کرنا اور اس کا اوٹا کیا ہوگا اگر 1 upon e less than x ہے تو divergent ہو جائے گا اور اگر 1 upon e is equal to x ہے تو test کیا ہو جائے گا فیل ہو جائے گا اب یہ والی value ڈالوں گا now putting x is equal to 1 upon e now putting x برابر 1 upon e کس کے اندر in n log un plus un plus 1 کے اندر اوکے ڈالتا ہوں value دیکھو کتنا تھا کہا تھا یہ تھا میرا result یہاں ڈالو آپ ڈالو اس کے اندر ڈالو اس لائم کے اندر بات تو ایک یہ ہے تو ادھر میرے پاس نکل کر آبیٹا ن لگ لگ بٹے un plus 1 is equal to n بٹے n plus 1 n بٹے n plus 1 لگ آگے کی طرف چلتے ہیں now اگر یہاں کوئی ڈالو ہے کوئی پرابلم ہے آپ میرے سے پوچھ سکتے ہو اوکے now apply world nerd test world rend test world rend test جو ہوتا ہے بٹا وہ یہ ہوتا ہے limit n tending to infinity log n سیدھا ہی لکھ n log un بٹے un plus k 1 minus 1 into log n اوکے یہ बٹ learn test ہوتا ہے پوری detail میں بتا رہا ہوں test نہیں ہوتا ہے limit n tending to infinity تو یہاں سے میرے پاس نکل کر آیا ادھر تو یہ سیم چلی رہا ہے limit n tending to infinity log n n log un بٹے un plus k 1 minus 1 برابر کتنا نکل گیا limit and tending to infinity یہ ہوا log n اور یہ n minus n minus 1 بٹے n plus k 1 ہوئے گا یہ سے cancel ادھر تو چلی رہا ہے برابر کر کتنا نکل گیا بٹا یہ یہ دیکھنا ہے یہ نکل limit n tending to infinity ok یہ نکل log n اور minus 1 بٹے یہ سے میں n کومل لے لیا 1 plus 1 upon n clear ادھر تو میرے پاس سیم چلی رہا ہے limit n tending to infinity log n n log un بٹے un plus k 1 minus 1 is equal to ہی ادھر آجاو 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 اسکو میں کیا لکھ سکتاو بٹا limit n tending to infinity یہ اسکے بٹے ڈال دیا آجاو لگ n بٹے n تو ہوئے گا یہ یا کتنا بچا 1 اپون 1 part ڈال دیا 1 ڈال ڈال 1 ڈال ڈال 1 ڈال 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 ور یہ تھا میرا وہ جس میں کیلکولیٹ کر رہا تھا دیکھو آپ x is equal to one upon e پہ کیلکولیٹ کر رہا تھا جب x is equal to one upon e رکھا تھا تو کیا نکل کر کے آیا ڈائیورجنٹ تو یہاں آپ ایکوال کا نشان لگا دو گے اور اتنا آپ کا آنسر ہو جائے گا کہ بھائی one upon e greater than x کے اوپر کنورجنٹ ہے one upon e less than کے اوپر بھی دائیورجنٹ ہے اور ایکوال کے اوپر بھی دائیورجنٹ ہے اکے this is your final answer کوئی ڈاؤٹ ہو آپ ڈائریکٹ لی میرے سے پوچھ سکتے ہو اوکے بائی